جیزمین اپنی چال میں کامیاب نہیں ہو پائی اس نے لاکھ کوشش کی کہ نحمد کو یہ اس کے دل اور دماغ میں ڈال دے کہ وہ ایکم کے لیے صحیح نہیں ہے ایکم کے لیے وہ منحوس ہے اگر ایکم کی زندگی میں وہ رہے گی تو ایکم کی زندگی خراب ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر پیار جو ہے نحمد اور ایکم کا وہ سچا ہے اور یہاں پر ایکم نے صاف کہہ دیا اگر تم میری زندگی میں نحمد رہو گی تو مجھے کچھ نہیں ہوگا اب یہاں پر ایکم کی بات مان کر نحمد دلہن کی طرح تیار ہو چکی ہے اور آپ کو بتا دے چلے کہ اس کے پہلے حلدی کی رسم میں بھی سب لوگ کافی خوش نظر آئے سب ہی نے حلدی کی رسم میں بہت اچھے سے ادا کی ایکم کے گھر میں بھی ایکم کے گھر والے بہت خوش نظر آ رہے تھے تو وہی نحمد بھی بہت خوش تھی لیکن ان کی خوشیوں میں لگنے والا ہے گرہن کیونکہ اگر عدویتہ سمشیر کو جیل سے باہر آنا ہے تو اسے ماننا ہوگا جو بھی جیسمن کہہ رہی ہے وہ بات ایسے میں جیسمن کی جو پلاننگ ہے وہ شادی والے دن کی پلاننگ ہے جب نحمد دلہن بن جائے گی جی ہاں یہاں پر وحید ہونے والا ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے شوڈاریاں میں جی ہاں دلہن ایکشینج ہوگی اور یہاں پر نحمد کے بدلے ہرلین کو جیسمن رکھے گی لیکن کیا جیسمن اس میں کامیاب ہو پائے گی کیا سچ مجھو اپنی بیٹی کی شادی ایکم سے کرا پائے گی یا پھر لاس مومنٹ پر ہوگا کوئی بڑا دھماکہ کیونکہ یہاں سمشیر اور عدوط نے مل کر نحمد کو وہاں سے ہٹانا ہے